چین کو ادا کیا گیا ایک ارب ڈالر کرز آج یا پیر تک واپس مل جائے گا وزیر خزانہ ساگدار کی قائمہ کمیتی برائے خزانہ کو پریفنگ کہا چین کے ساتھ ایک ارب ڈالر پر گفتشنید مکمل ہو چکی بینک آف جائنہ کے ساتھ تیس کروڑ ڈالر پر بات چیت چل رہی ہے ریکوڈک سے چھہ ہزار ارب ڈالر حاصل کیے جا سکتے ہیں آئی ایم ایف نے پیرونی فیرنسنگ کے شرائط رکھی ہے جسے پورا کر رکھے ہیں تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تمام انتظامات کر دیئے ہیں الیکشن نہ بھی ہوتے تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے ڈالر کا پھر روپے پروار اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے مہگا نئے قیمت 297 روپے ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے کے بعد 287 روپے 19 پیسے کا ہو گیا سٹاک مارکیٹ میں مندی سرسٹ پوائنٹس کی مندی کے ساتھ کاروبار کا اختتام ہنڈر اینڈکس کم ہو کر 41301 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا سونے کی فیتولہ قیمت میں 2700 روپے اضافہ فیتولہ سونہ 22400 روپے کا ہو گیا پاکستان میں مہنگائی کا ازدہہ بے کابو چائے دال آٹا چاول اور آلو کی قیمتیں بڑھ گئیں ادارہ شماریات کے مطابق سلانہ بنیاد پر ہفتہ بار مہنگائی میں 35 فیصد کا ریکورڈ اضافہ ہوا ہماد اصر بھی انٹی کرپشن کے ریڈار پر ہماد اصر کے خلاف کروڑوں کی کرپشن کا شیخ اپرہ میں مقدمہ دوائج کاروائز شروع کرتی گئی ایف آئی آر کے مطابق سابق وسیط نے ایف کوسٹ ایرپیلز کی تعمیر میں کمرشلائزیشن فیصوں کی مطمئے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا دوسری طرف ہماد اصر نے کہا کہ اس وقت تحریک انصاف سے منسلک لوگوں کے ذاتی کاروبار کو سیل اور تباہ کیا جا رہا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ سب دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہا ہے سابق پرنسپل سیکر جی آسم خان لا پتا علیہ خانہ کی جانب سے تھانا کوحسار میں درخواست دے دی گئی درخواست میں کہا گیا کل شام کو گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آئے موبائل نمبر بھی بند ہے اسلامباد پولیس کا کہنا ہے آسم خان کی گمشدگی کے حوالے سے خانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی نو مہ کے واقعات میں ملوث ملزمان کی شناک پریڈ 48 خنٹوں میں مکمل کرنے کا حکوم لاہور ہائی کورٹ کے جسس تارک سلیم شیخ کا بڑا فیصلہ فیصلے میں کہا گیا شناک پریڈ کا موجودہ عمل بہت ناکارہ ہے شناک پریڈ میں تاخیر سارے پروسیس کو مشکوک بناتی ہے شناک پریڈ کے عمل میں تاخیر کی گئی جس سے چہریوں کی آزادی پر قدغل لگائے گئے ملک مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ پھر شروع پشاور میں بجلی کی طویل اور غیر الانیا لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو مشکلہ آٹھ سے دس گھنٹے کی بجلی لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی اجیرن ہر دو گھنٹے بار ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بجلی بندش جاری معمولات زندگی اور کاروبار بھوری طرح متاسک کراچی لیاکتاباز سپرمارکٹ مختوش قرار سات سو پچاس اوکانوں کو سیل کر دیا گیا مارت کے بیسپینٹ براون فلور اور نامنسلہ بیلڈنگ کو چاروں اطراف سے سیل کیا گیا ہے پاکستان آرمی کے برطانیہ میں شاندار کار کردگی رائل میلٹی اکیڈمی میں انٹرنیشن پیس سکیٹنگ مقابلوں میں پاکستانی آرمی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی پاکستان آرمی کے حوالدار نومان کو بہترین انفرادی ڈریل سارجنٹ کے احزاز سے نوازہ کیا ایک اور پاکستانی سپوت نے ملک کا نام روشن کر دیا انسانی سمنگلنگ کی روکتام پر پاکستانی نجاد امریکی افسر زہیر احمد کو امریکی وزیر خارج انٹرنی بلینکن نے ایوارڈ سے نوازہ امریکہ میں ایوارڈ پانے والے پاکستانی زہیر احمد پولیس سرویس میں ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل ہیں زہیر احمد کی کابشوں سے انٹی ٹریفیکنگ قوانین بن ایشیا کپ کے لیے ہائیبرٹ موڈل کا تصدیم کیا جانا بہت بڑی کامیابی ہے وائل کپ کے لیے بھارے جانے کا فیستہ حکومت کرے گی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربران حجم سیٹھی کی نیوز کانفرنس کہا اگر زکا شرف کو چیرمیں بنانے کا فیستہ ہوا تو تصدیم کروں گا روایتی حریف انگلینڈ اور آسٹریلیا تاریخی ایشش سیریز میں آپ نے سامنے پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹاس رید کر پہلے ایننگز میں بیٹنگ جاری انگلیش ٹیم کی ساتھ لیونل میسی نے پروفیشنل کریئر کا تیز ترین گول کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا ارجنٹائن اور آسٹریلیا کے دوستانہ میچ میں میسی نے 89 سیکنڈ میں گول کیا میسی پہلے ایک منٹ کے علاوہ میس کے ہر منٹ میں گول کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے سعودی عرب میں اتفار کے روز زلحج کا چاند دیکھنے کی اپیل چاند نظر آنے کی صورت میں شہادت مقامی عدالت میں قلم بند کرائیں شہریوں کو ہدایت سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک میں زلحج کا چاند 18 جون کو نظر آنے کا امکان بھارت جنگی جنون میں پاگل امریکہ سے 30 مسلح ڈرانز خریدنے کا فیضہ بھارتی وزیر دفاع نے تین عرب ڈالر مالیت کے امریکی ساکتہ ڈرانز خریدنے کی منصوری دیتی بھارتی وزیر آسم کے اگلے ہفتے دورے امریکہ کے دوران معایدے پر دستخط متوقع ہیں یورپ جانا اب ہوا آسان شنجن ویزے کا حصول مزید آسان ہو گیا نہ پانسل خانے جانا پڑے گا نہ ویزا سینٹر کے چکر لگیں گے شنجن ویزا اب گھر بیچے آن لائن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کسی کاغزی کاروائی ڈاک ٹکٹ یا سٹیکرز کی ضرورت نہیں ہوگی اور گلوکار آتیف اسلم کی لندن میں دھون ان کے پنجابی گانوں پر مدہ جھوم اٹھے لندن کے مضافاتی علاقے ویمبلی میں ہونے والے کانسٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے